مسیح خداون میں تمام مسیحی قوم کی سلامتی جاتے ہیں آج ہم چنچل سنگھ والا یہاں کی اضافی عبادی ہے یہ تمام ہمارے مسیحی بھائی بھائی ہیں جس میں ہمارے یہاں کے تمام معززین مذہبی اور سیاسی دوست اور نوجوان یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ انیس جنوری کو ایک اندوراک واقعہ ہوا اور ہمارے ایک چھوٹے بھائی انیس سال اس کی عمر تھی دسیم اس کا نام تھا اس کو یہاں پہ کچھ باثر جو افراد ہیں جو غیر مسیحی ہیں انہوں نے فائر مار کے قتل کیا اور اس کا بعد میں مقدمہ درج ہوا اور یہاں پہ ابھی تک یہ تمام ہمارے جو دوست ہیں یہ موجودہ پولیس کی انویسٹیگیشن سے بلکل اس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی دادرسی نہیں ہو پا رہی اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح تمام لوگ جو جتنے بھی اس فائر میں جتنے بھی ملزمان ہیں ابھی تک وہ سارے گرفتار نہیں ہو سکے اور یہ تمام کمیونٹی جو ہے اس واقعے کی وجہ سے کافی پریشان بھی ہے اور غم زردہ بھی ہے آج ہم منورٹیز لائنس پاکستان ہم یہاں پہ آئے ہیں ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ظہار یک جیتی کی ہے ہم نے ان کے غم میں شامل ہوئے ہیں اور ان کو تمام قسم کی ہر قسم کی جو سپورٹ ہے اس کا ہم نے ان کو پیشکش کی ہے کہ اگر منورٹیز لائنس پاکستان ہر سطح پہ سماجی سطح پہ سیاسی سطح پہ اور عدالتوں میں اپنے اس بھائی کا مقدمہ لنے کے لیے تیار ہیں اور ہم سب ان بھائیوں کے ساتھ ہیں اور آج بلکل ہم نے کہا ہے کہ ہم بہم اکٹھے ہو کر انصاف کے لیے جو اس ملکائین اور قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنے انصاف کے لیے اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار پنچانے کے لیے ان کو سزا دلوانے کے لیے ہر دروازہ کھٹ کٹائیں گے اور ہم اسی اپنے آئینی اور قانونی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم سارے آج ہم نے اس پاک گھر میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے کہ ہم انصاف لینے کے لیے ہر سطح پہ جمہوری اور پور امن اور آئینی اور قانونی جدوجہد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا جو بھائی مرڈر ہوا ہے اس کے قاتلوں کو قرار واقعی صدا ملے